مسیح الملک حکیم اجمل خان کے یوم ولادت کے موقع پر ورلڈ یونانی ڈے منایا گیا دلی کے انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر میں ایک پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا اس موقع پر یونانی میڈیسن میں اپنے خدمات کو انجام دینے کے لیے انعامات سے بھی لوگوں کو نواز آ گیا مسیح الملک حکیم اجمل خان کے یوم ولادت پر ورلڈ یونانی ڈے منایا گیا اس موقع پر ڈلی کے انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر میں ایک پرویقار تقریب منقد ہوئی تقریب میں ڈلی اور ملک کے کئی شہروں سے حکیموں نے شرکت کی اس تقریب میں وزارت اقلیتی امور کی مرکزی وزیر نجمہ ہپاتولہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئی مرکزی وزیر نجمہ ہپاتولہ نے کہا کہ حکیم اجمل خان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا آج ریسرچ بتاتی ہے کہ زہتون کا تیل اگر استعمال کیا جائے تو ہاٹ کے لیے اتنا نقصان دینی ہوگا جتنا کہ دوسرے تیل سے ہوتا ہے تو ہر چیز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وزڈم دیکھتی ہے آج میں بچی کہہ رہی تھی کہ اس کبھی گلہ خراب ہے میرا تو پندرہ جن سے گلہ خراب ہے اور جو میرا رییکشن ہو رہا ہے یہاں اتنی انٹی وائٹک کے بارے میں انٹی وائٹک ہو رہی تھی میں اس کی گواہ ہوں کہ پانچ دن میں نے انٹی وائٹک آئیے تو مجھے چلنی کی طاقت نہیں رہی تھی اتنی کمزوری ہو گئی تھی تقریب میں شریک بی جے پی کے ترجمان سید شہنواز حسین نے طبیہ کالج کو یونیورسٹی بنانے کے مطالبے کو حکومت تک پہنچانے کا وعدہ کیا حلال حربل ریمیڈیز کے سی ای او حکیم نجم الدین کو مسیح الملک آوارڈ سے اس موقع پر نوازہ گیا حکیم عجمل خان گلوبل آوارڈ ہے حکیم عجمل خان گلوبل سوسائٹی نے اس آوارڈ کو دیا ہے تو ہندوستان کی جو پیتھیس ہے ہندوستان کا جو طریقہ علاج ہے جس میں آئیر ویدہ ہے یونانی ہے اور آج پہلی بار مرتبہ جونا پچھلے سال بھی جونا یہ آوارڈ دیا گیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ طبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرموٹ کرنے والی میری کمپنی کو بھی آج آوارڈ سے نوازہ گیا ہے پچھلے سال بیسٹ جونا میڈیسن پریکٹیشنر آوارڈ بھی ملا تھا طبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جونا آج کا جو پروگرام تھا خاص کر پہلے جونا طبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آج لوگ اس کو ریکننائز بھی کر رہے ہیں لوگ جاننے لگے ہیں کہ طبیہ نبی کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج کیا ہے اور اس کو ریکننائز کرنے کے لیے یہ پروگرام ورڈ یونانی ڈے کے عنوان سے ہر سال منعقید ہوتا ہے پروگرام میں حکیم نجم الدین کو مسیح الملک آوارڈ ملنے سے لوگوں نے انہیں مبارک بات پیش کی زی سلام کیلئے دلی سے سید اکرم کی رپورٹ